اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے اور قوم بھیڑ بکری ہیں وہ جو چوروں کے کوئی اوپر آلنا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے اس کے فرمان مانے گی وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے جن کے پیسے جن کی بزنسز اور بزنس کیا ہے ریل اسٹیٹ یعنی یہاں سے پیسہ دیا وہاں سے زمین گھر بار ریل اسٹیٹ خرید لی اور بس یہ بزنس ہے اس کی رنٹ کے اوپر رہے ہیں یہ ان کی بزنسز ہیں اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہو ہر تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ہدایوہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی جب عساق دار نے خود کہا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں ایک سو چونسٹ کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بھیجتا ہوں اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر وہ ریمٹنسز دکھا کے یہاں بلائے جاتا ہے فیک اکاؤنٹ سے اور وہاں کوئی قاضی فیملی تھی جس کے اوپر بی بی سی کی بھی ڈاکیمنٹ بنی ہے اخباروں میں بھی آیا تو یہ تیس سال سے یہاں پیسہ باہر بجو آ رہے ہیں اور یہ آج محبے وطن پاکستانی ہیں اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں لیکن میں ہی آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں جن کا تو جینا مرنا یہاں ہے جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشتگردی کے اور قتل کے ہم نے تو یہاں میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے جب جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے اور پھر ڈیل این ارو کر کے واپس آ جاتے تھے تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ حران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بے فکوف ہیں لوگ تیس سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں عیدیں باہر ہوتی ہیں بچے باہر ہیں علاج ان کا باہر ہے اور یہ اہم ہوئی پر وطن پاکستانی تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ باہر سے پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی کہ پاکستان کا باز اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہیں بس یہ ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بچارے وہ سو سال سے اپنی ازادی چاہ رہے ہیں ان کی جد و جہد ہے ازادی کی وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے وہ اس کو ایسے نہیں کر رہے ہیں یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے کروس بورڈر ٹیررزم وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا اور پھر کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں